میرے کو ایک ایس ایم ایس کے ذریعے کسی نے دھمکی دی تھی گول کنڈا خلہ کس نے بنایا چار مینار کس نے بنایا کیسے کہیں گے بچوں کو آپ کس نے بنایا آسمان سے رکھا کے بناگے چلے گئے مسلمانوں کے ساڑھے سات سو عمارتوں کو بلڈوزر کے ذریعے توڑ دیا گیا اگر پدھان منطری کو بھارت کے مسلمانوں سے تھوڑی سی محبت ہوگی تو دیش کے پدھان منطری سے ممید کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے دیش کے پدھان منطری ہے وہ کا لال خلے سے یہ جو ٹارگیٹڈ وائلنس کیا جا رہا ہے اس کو کنڈیم کریں گے ہم اچھا یہ تین خانون کیوں لے کے آئے سی آر پی سی آئی پی سی ایویڈنس ایک کو اٹھانے کے لیے آپ کیوں لارے اس میں آپ جب آپ خود ہی خانون بن چکے آپ خود ہی کوٹ بن چکے ہمارے ملک کے پدھان منطری وزیراعظم نے اس دیش کو سچائی بیان نہیں کی تھی کہ ہمارے ملک کے پدھان منطری وزیراعظم نے اس دیش کو سچائی بیان نہیں کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسے گا اس سے انہوں نے غلط جھوٹ کہا تھا یہ بات چیز سے ثابت ہو رہا ہے دوسری بات چیز سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہم نے زمین کھو دی ہے دو ہزار سکوئر کنیویٹر ہم نے زمین کھو دی ہے اور خود جو پردھان منطری نے ڈی جی پی کانفرنس میں لداخ کے ایک آئی پیس آفیسر نے کہا تھا کہ پینسٹھ میں سے چھبیس پٹرولنگ پوائنٹ پر ہم نہیں جا پا رہے ہیں چوتھی بات چیز یہ ہے کہ یہ بات چیز سے کیا دو ہزار بیس میں جو بھارت کی سینہ کا اس زمین پر خبضہ تھا جو ہماری زمین ہے وہ بحال ہوگا وہ نہیں معلوم اب کل آپ ہسٹری میں نہیں پڑھائیں گے کہ تاج مہل کس نے بنایا لال خلا کس نے بنایا خطو بینار کس نے بنایا آگرہ کا خلا کس نے بنایا گول کنڈا خلا کس نے بنایا چار مینار کس نے بنایا کیسے کہیں گے بچوں کو آپ کس نے بنایا آسمان سے رکھا کے بنا گئے چلے گئے آپ تو سیلیکٹیف لی نکال رہے ہیں آپ تو مولانا بولکالام آزاد کو بعد میں پڑھا رہے ہیں مہاتمہ گاندی کو بعد میں پڑھا رہے ہیں پنڈٹ نہرو کو بعد میں پڑھا رہے ہیں جن لوگوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے کیا کیا نہیں کیا ان کو جو پہلے پڑھایا تھا آپ بعد میں پڑھا رہے ہیں ان کو کیوں بھائی آخر کیوں ایسا کیا جا رہا ہے ان لوگوں سے ایسا ہے دیکھئے کہ ایک طرف نو میں مسلمانوں کے ساڑھے سات سو عمارتوں کو بلڈوزر کے ذریعے توڑ دیا گیا جس میں ان کے گھر بھی تھے میڈیکل شاپ بھی تھے جھوپڑیاں بھی تھے تو اب شاید ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر پہ بلڈوزر آ جائیں تو پتر مار رہے ہیں جب کبھی بھی ہمارا کوئی پارلیمنٹ میں بھاشن ہوتا یا کوئی ہمارا کوئی اپورٹن سپیچ ہوتی تو فورا یہ لوگ آ کر پتر مارتے ہیں تو یہ تو سلسلہ چل رہا ہے ایک طرف مسلمان کو بلڈوزر چل رہا ہے اور ایک سانسر کے گھر میں پتر گر رہے ہیں میرے کو ایک ایس ایم ایس کے ذریعے کسی نے دھمکی دی تھی تو میں نے پانچ دن پہلے کنسرڈ انسپیکٹر کو لیٹر لکھ کر یہ بتایا وہ ٹیلی فون نمبر بھی دیا اور وہ جو میسیج آیا وہ بھی دیا وہ میرے سے آکے پوچھتے کے سارا آپ لیٹر لکھ کر دیجئے کہ آپ کو آپ کا جو سی ڈی آر ہے ہم نکالیں مہلا سی ڈی آر کیوں نکالیں گے میرا میرا رائٹ ٹو پرائیویسی کا ایشو ہے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس نمبر پر آیا ہے میں آپ کو فوٹو دے رہا ہوں میسیج کا دے رہا ہوں دیکھئے اس پر ایکشن لیجئے یہ میں جو کہہ رہا ہونا ہے کہ بی جے پی کے نو سال میں ایک انسیکیورٹی کا ماحول انہوں نے پیدا کیا ہے فرخہ پرسی کے ماحول کا بڑھاوا دیا ہے جو بات میں نے پارلیمنٹ میں کہی تھی وہ آپ سے کہہ رہا ہوں یہی تو اس کی مثال ہے ایک چار مرتبہ کا سانسد ہوں میں اور ہر ہر تھوڑے دن کو میرے فتر پیکے جاتے گھر پر شیشے توڑے جاتے ارے اس کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے وردی پہن کر آتنگوات آتنگوات کے مظاہرے کے ٹرین میں اس کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو ماب لنچنگ کرتے ہیں مسلمانوں کی وہ ہی مائنسٹ اس کے پیچھے ہے اور مجھے مجھے ڈر نہیں لگتا ان چیزوں سے میں تو تیار ہوں سمندر میں کودنے کے بعد آپ گہرائی سے شکوا نہیں کر سکتے مگر اس کا اس کا جو ایفیکٹ پڑے گا دیش پر اس کو سوچنے کی ضرورت ہے آپ دیکھنے جائیے کتنا بڑا برا ایفیکٹ پڑے گا اگر ایک پارلیمنٹ کے ایم پی کے گھر پر حملہ ہو رہا ہے تو پھر یہ تو عام بات ہو گئی جس طرح آپ نے بلڈوزر چلا دیئے جس طرح آپ نے آپ کی کسٹڈی میں ایک پریزنر تھا اس کو گولی مار دیئے تو سعودین ہو اسی کیا چیز رہا بھی اور طرف تماشا یہ ہے کہ سامنے پولیس کا آفیس ہے ہیڈکوٹر ہے اگر یہ جو ہمارے گھر پر کیا جا رہا ہے اگر کوئی بی جے پی کے بڑے نیتائے گھر پر تو کیا ہوتا بتائیے کیا ہوتا بتائیے کتنا بڑا ریاکشن ہوتا یہ دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ اس کا نتیجہ خراب نکلنے والا ہے اور بی جے پی کو اس کا نوٹ لینا چاہیے بھرات کے پدان منتری نہ چین پہ بولتے نہ بلڈزر پہ بولتے ساڑھے سات سو گھر نو میں مسلمانوں کے برباد کر دیئے گئے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اپنے لوگ اور ان وہ نو کے مسلمانوں کو جنہوں نے اپنا سب کچھ خوربان کے دیش کی آزادی کے لیے مہتمہ گاندی وہاں پر جا کر نو کے مسلمانوں اس کو کہا تھا کہ تم مجو پاکستان کو اب یہ مہتمہ گاندی کو یاد کر رہے ہیں اس طرح سے یاد کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے ہنسا ہوئی ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں مگر آپ ایک پوری کمیونیٹی کو کلیکٹیف پنیشمنٹ دے رہے ہیں کہاں گے آپ پاکستان منتری کا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور کہاں گے وہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ رسے سے بات کرنا چاہیے کہاں گے وہ لوگ کدھر کونسی بل میں چھپ گئے وہ لوگ کہاں گے وہ لوگ جو بولتے تھے کہ ڈیالاغ ہونا چاہیے بولو ڈیالاغ کرو بھی جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ان کو نو کو جا کر بربادی دیکھنے کی ضرورت ہے ان کو پدھان منتری کو کنڈیم کرنا چاہیے نو کے ڈیمولیشن کو پدھان منتری کی سرکار ہے نریندر موڈی کے نام پر ان کو اوٹ ملا ہے کیسی آپ اس دیش میں کورٹ نہیں ہے کیا خانون نہیں ہے ڈیو پروسس فالو نہیں کریں گے اور سپریم کورٹ کا یہ آرڈر کا وائلیشن نہیں ہے جہانگیر پوری میں سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہا تھا کہ ڈیو پروسس شوڈ بی فالو یعنی آپ پروسس فالو کرنا چاہیے آپ پرانی تاریخ میں ان کو نوٹیس دیتے اور ایک ایک ہی دن میں ہزاروں لوگوں کو آپ نے بیگر کر دیا اگر اگر پدھان منتری کو بھارت کے مسلمانوں سے تھوڑی سی محبت ہوگی تو دیش کے پدھان منتری سے ممید کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے دیش کے پدھان منتری ہے وہ کا لال خلے سے یہ جو ٹارگیٹڈ وائلنس کیا جا رہا ہے اس کو کنڈیم کریں گے پدھان منتری سے امید کریں گے کہ پدھان منتری کل کھڑے ہو کر کہیں گے کہ جس طریقے سے ایک ریلیجن کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس کا میں کنڈیم کرتا ہوں چاہے وہ ریل میں وہ آتنگوادی کا واقعہ ہو یا پھر جو وائلنس ہو رہا ہے وائلنس کو کنڈیم کر رہے ہیں پدھان منتری وائلنس کو کنڈیم کریے نا چاہے وہ نو کا وائلنس اور پھر اس کے بعد جو ویڈیوز اس سے پہلے جو ویڈیوز بنائے گئے کنڈیم کریے کہ کون ہیں لوگ جو سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ایک سمودائے کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں اور یہ بلڈوزر کہاں نہیں استعمال ہو رہا ہے ہریانہ میں ہوا یو پی میں ہوا مدیہ پردیش میں ہوا گجرات میں ہوا ارے پھر کوٹ کیوں ہے امیت شاہ یہ تین خانون کیوں لے کے آئے سی آر پی سی آئی پی سی ایویڈنس آگ کو اٹھانے کے لیے آپ کیوں لارے اس میں آپ جب آپ خود ہی خانون بن چکے آپ خود ہی کوٹ بن چکے فائدہ کیا ہے اس کا خانون کو نیا خانون جو لے کے آ رہے ہیں آپ ہم امید کرتے کہ پدان منتری اس کا نوٹ لیں گے اور ایک سٹرانگ میسیج دیں گے پدان منتری کل اپنے بھاشن میں پندر آگست کے دن کیونکہ چناؤں سے پہلے ان کا یہ آخری بھاشن ہوگا دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا اے ہچے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں